اسلام علیکم کلاس ہاوار یو آل آئی ہوپ یو آل آر فائن لازٹ ٹائم آئی ٹوڈ یو آباوٹ ماؤس لازٹ ٹائم میں نے آپ کے ماؤس کے بارے میں بتایا تھا ٹھیکے کہ ماؤس کیسا ہوتا ہے اس کا ایک وائر ہوتا ہے اس کے دو بٹنس ہوتے ہیں ٹھیکے اس کے بیچ پہ ایک سکرول ویل ہوتا ہے اور ماؤس جو ہے ہمارا وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو ہم ہمیشہ ماؤس پیٹ پہ رکھتے ہیں ٹھیکے ماؤس پیٹ پہ رکھتے اس کو یوز کرتے ہیں ٹوڈے ہم ہم کس کے بارے میں سکھیں گے سمجھیں گے ٹھیکے آج ہم سمجھیں گے look at this page page number 29 page number 29 پہ ہمارے پاس the proper way to hold the mouse ایک proper طریقہ ٹھیکے ایک صحیح طریقہ ماؤس کو پکڑنے کا آج ہم کیا سکھیں گے ماؤس کو پکڑنے کا ایک صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے number 1 سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے keep the mouse on the mouse pad ماؤس کو پکڑیں گے ہم رکھیں گے ٹھیکے کہاں پر mouse pad پر ایک ہمارے پاس چھوٹا سا piece ہوتا ہے اور وہ بہت soft اور smooth ہوتا ہے mouse ہم اس کے اوپر رکھ کر چلاتے ہیں ٹھیکے تو اس کے اوپر ہم mouse کو رکھیں گے اور دوسرا ہم کیا کریں گے place your palm on the mouse ہم اپنے ہاتھ کو mouse کے اوپر رکھیں گے اپنی ہتیلی کو mouse کے اوپر رکھیں گے ٹھیکے and hold it اور ہم اسے پکڑیں گے with your thumb اپنی اپنی فنگر سے ٹھیکے آپ اپنی فنگر سے پکڑیں گے and the last two fingers اور اپنی last کی two fingers سے پکڑیں گے ایک اپنے thumb سے پکڑیں گے اور last کی two fingers ہم کیا کریں گے mouse کو پکڑیں گے اور تیسرا آپ لوگ کو کیا کرنا ہے place your index finger on the left button ہم اپنی index finger کو left button پر رکھیں گے and your middle finger on the right button اور اپنی middle finger کو کہاں رکھیں گے right button پر رکھیں گے index finger کو left پہ اور middle finger کو right پہ جب ہم اپنے thumb سے اور last کی two fingers پکڑیں گے اور دوس پہ رکھیں گے تو یہ صحیح طریقہ ہے mouse کو پکڑنے کا next دیکھیں look at this یہاں پہ کیا right ہوا اس کے بعد ہمیں کیا کہہ رہے ہیں now you can move the mouse on the mouse pad اب ہمیں mouse کو چلا سکتے ہیں mouse pad پہ and watch and watch the computer screen اور اپنی computer screen کی طرف دیکھیں گے you can select program ہم کوئی بھی program select کر سکتے ہیں کوئی بھی آر پاس program ہے اگر ہم my computer use کر na recycle bin use کر na جو بھی use کر ہم کیا کریں گے اس program کو select کریں گے draw picture ہم اپنی picture بھی draw کر سکتے ہیں mouse سے and do anything اور ہر چیز کر سکتے ہیں کچھ بھی جو آپ چاہیں وہ سب آپ کر سکتے ہیں with your mouse اپنے mouse کی مدد سے اپنے mouse کو move کر کے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کمپیوٹر میں ٹھیک ہے it is one of the most important device of our computer system یہ ہمارے پورے computer system کی most important device ہوتی ہے اگر یہ نہیں ہو نا ہمارے computer میں cpu ہو speaker ہو monitor ہو لیکن اگر mouse نہیں ہو نا تو ہم کچھ بھی use نہیں کر سکتے ہیں اور اگر ہماری most important device ہی اگر ہمارے پس mouse ہو ٹھیک ہے تو ہم آسانی سے بہت easily computer کو چلا سکتے ہیں اب دیکھیں یہ کیا write ماؤس ماؤس کیا فنکشن ہوتے ہیں clicking clicking ہم کسی بھی چیز کو click کرنے کو دبانے کو button کو کیا کرتے ہیں ماؤس پہ click کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ clicking ہوتا کیا ہے clicking is pressing clicking جو دبانے کو کہتے ہیں and releasing of the mouse button اور release کرتا ہے about button اگر ہم button کو click کر کے اوپر clicking is pressing and releasing the mouse button to make the computer do some work clicking ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم button کو پرس کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اور وہ کمپیوٹر پر ہمارا work کرتا ہے میرے س اگر ہم کو پروگرام کھوڑ رہے اور وہ کھل جاتا ہے ٹھیک اس کو کہتے ہم clicking understand clicking ہم کس کو کہتے ہیں clicking ہم اس کو کہتے ہیں جب اپنے mouse کھل 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 کرتے ہیں دباتے ہیں اور جب اس کو بس ایک بار دباتے ہیں انگلی رکھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے پریس کر دیتے پریس کر نہیں رکھتے بٹن کو پریس کر نہیں رکھتے بس رکھتے اور ہٹا دیتے ہیں اس سسٹم کو ہم کیا کہتے بہت شکریہ کر ہم بہت ہم سن دیتے ہو سن بہت سن بہت خاص دیتے بہت ہمارے جب ہم وہ کرتے ہیں ماؤس پر جب ہم کلک کرتے ہیں اور ہمارے جو سسٹم ہوتا ہے وہ کمپیٹر میں اوپن ہو جاتا ہے اور پھر جب ہم اپنا کلک میں سے بٹن پر سے اپنی فنگر کو ہٹاتے ہیں تو وہ جو ہمارے پاس سسٹم ہوتا ہے مانیٹر میں وہ اوپن ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ کام ہو چکا ہوتا ہے تو اس سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو it is always done after یہ ہمارے پاس ہمیں سنائی کب دیتی ہے آواز pointing the mouse pointer at an item جب ہمارے پاس pointer ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک جو چیز ہم کھوڑ رہا ہوتے ہیں جو بھی ہمارا main part ہوتا ہے ٹھیک ہے جس پر ہم working کر رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس پر ہمارا pointer means جو cursor ہے ہمارے mouse کا وہ کام کرتا ہے at an item on the monitor ہمارے monitor پر وہ کام کیا کرتا ہے done کر چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم clicker sound کب سنتے ہیں جب ہم اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں means کہ ہم button کو دبا چکے ہوتے ہیں اور ہمارے system میں ہماری ہمارا program open ہو چکا ہوتا ہے جو بھی ہم اپنی monitor میں کام کرتے ہیں تو پھر ہم سنتے ہیں ایک آواز click کی press the left button ہم left button کو press کرتے ہیں and release it اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں button کو ہم press کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں it will select the item اور وہ کیا کرتا ہے پھر item کو select کرتا ہے ٹھیک ہے look at this picture یہاں پر clicking ہو رہی ہے means کے ایک hand ہے ایک finger ہے اس نے کیا کر رہے ہیں button کو click کر کے چھوڑا ہے تو اس میں سے ایک sound کی آواز آئی ہے right click right click کیا ہے to press press کیا ہے and release اور چھوڑ دیا ہے button کو press کیا اور چھوڑ دیا ٹھیک ہے release the right button اب اپنے right button کو press کر کے release کر دیا ہے اپنے mouse کے button کو اب یہاں پر دیکھیں یہ والے mouse میں کیا ہو رہا ہے یہ والے mouse میں ہمارے پاس اس کے اندر left click ہوا ہوا ہے left click finger ہٹی بھی ہے means کہ وہ click کر کے ہٹ گئی ہے finger جب ہمارے پاس click complete ہو گیا اور click کی آواز آئی ٹھیک ہے left click left click ہوا ہے آپ میں to press and release left button left button کو press کیا گیا اور چھوڑ دیا گیا ٹھیک ہے of the mouse اس mouse کے understand یہ والے پیج آپ کو بہت اچھے سے read کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو understand کرنا ہے کہ اس میں کیا کیا کس کس طرح ہمیں سمجھایا جا رہا ہے mouse کی clicking کو mouse کے پکڑنے کو ٹھیک ہے اس کے move کرنے کو اس کی جو بھی working ہوتی ہے mouse کی ہماری ان سب کو کیسے سمجھایا جا رہا ہے یہ ہم بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے اور اپنے mouse کو بالکل right way سے بالکل صحیح طریقے سے use کریں گے اپنے اپنے کمپیوٹر میں اوکی کلاس ٹیک کیار اللہ حافظ بہت اچھی طرح sharp